اعوذ بالاہی من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ و صحبہ و بارک و سلم تمام طریفے رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے میں ہوں حکیم عامر شہزار ڈسکا سے ناظرین کرام آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان ان کی گہری فکر امراض کے دفعہ کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ ان کے مال جاتی واقعات جو بہت ہی سبق عموض ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں ساتھ میں جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت ان کے صحیح نام ان کے صحیح فیادے میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں جتنے بھی میرے دوست حباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرین کرام آج میں آپ کی خدمت میں ارز کرنے جا رہا ہوں فساد الدم یعنی فساد خون کی وجوہات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی شیخ الرئیس عبر سینہ کی تحریر القانون فلتے بزے شیخ فرماتے ہیں کہ فساد خون جیسا کے اوپر بتایا گیا ہے سولکینیا خون کے بغاڑ کے وسیع گروہ میں شامل ہے لیکن جس طرح سولکینیا کو خون کی ایک مخصوص کی نادری کے لیے مختص کر لیا گیا ہے اس طرح فساد خون کو ایک عام اور وسیع اسطلاح ہے مگر طبقہ اتباہ میں یہ بھی ایک خاص معنی کے لیے مطین ہو گئی ہے خون کا فساد یا اس کی سیمیات جب اس قسم کی ہو کے اس سے جلد کا تقزیہ متاثر ہو جائے تو اسے عرف اتباہ میں فساد خون کہا جاتا ہے حالانکہ ایسا بہت سے امراض ہیں جن میں خون بگڑا ہوا ہوتا ہے لیکن ان میں جلد سے پہلے دوسری قسم کے اہم آفتیں لہاک ہوتی ہیں جو طبیب کی توجہ کو اپنی طرف مبزور کر لیتی ہیں اس لیے ایسے فساد کو فساد خون کی اسطلاح سے باہر رکھا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ فساد خون کی اسطلاح سے باہر رکھا جاتا ہے سولکینیا فساد خون میں فرق فساد خون اور سولکینیا کے اسطلاح حدود کو اس طرح متعین کیا جا سکتا ہے کہ سولکینیا میں نمائی پہلو نادری اور فقر کا ہے یعنی خون کے طبیع اجزاء کی کمی کا نام سولکینیا ہے پہلی صورت اگر سولکینیا سے مشابہ ہے تو دوسری صورت فساد خون سے یہ بھی وجہ ہے کہ جب پہلی صورت میں خون کے پیدا کرنے تلید کی کوشش کی جاتی ہے دوسری صورت میں مجود فساد کی تصفیہ کی ضرورت ہے فاظل ہاں اگر سولکینیا کے ساتھ جلد اور غشہ مخاطی میں شور کرا بھی نکر آئیں جیسا کہ بعض اوقات مشاہدے میں آتا ہے تو مذکرہ بھلا فاظل ختم ہو جاتی ہے یعنی اس وقت سولکینیا کا فاسد اور زہریلے اجزاء کا اضافہ بھی پایا جاتا ہے اس لیے دونوں کے بظاہر مجود ہوتے ہیں خون میں سالح اجزاء کی کمی بھی ہوتی ہے اور فاسد زہریلے اجزاء کا اضافہ بھی پایا جاتا ہے اس لیے دونوں کے مظاہر مجود ہوتے ہیں فساد خون کی صورت سیمیت جو خون میں شامل ہوا کرتی ہے اس کی بھی دو صورتیں ہیں ناظرین سیمیت کہتے ہیں زہریلے پن کو اس کی بھی دو صورتیں ہیں یہ سیمت باہر سے پہنچتی ہے خواہ، از قبل، امراض ہوں، مثلاً آتشک، جزام وغیرہ یا فاصل، ماکوٹ، مشروبات، خارجی، درگاہ کا ہے یہ سیمت، اعلات، حازمہ، جگر، فارقی، خرابی سے اندر ہی اندر پیدا ہو کر خون میں شامل ہو جاتی ہے فساد خون کی شکلیں فساد خون میں وہ نمائی جلدی امراض داخل ہیں جن سے جلد پر ارام اور شوراکورا آرز ہو جاتے ہیں مثلاً آتشک، جزام، خارج، داد، چمبل وغیرہ پارا وغیرہ کی سیمیت سے بھی جلد پر دانے وغیرہ نکل آتے ہیں علاق کے آس جب جلد کی طبیعی رنگت اور رونک جاتی رہتی ہے اس سے بوسی اتنے لگتی ہے تو اسے بھی فساد خون ہی کی طرف منصوب کیا جاتا ہے تو ناظرین قرام فساد خون کی وجوہات میں نے آپ کی خدمت میں ارز کر دی ہیں ابن سینا کی تحریر سے القنون فلطب سے پوری دنیا میں شوہر ادخنے والی کتاب ہے القنون فلطب ابن سینا کی مشہور تصنیف ہے اسے میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا ہے کہ فساد خون کس کو کہتے ہیں یعنی فساد الدم کی وجوہات کیا ہیں ایسے ہی حکمہ قدیم کی حکمت و دنائی بری باتیں ہم آپ کی خدمت میں ارز کرتے رہتے ہیں جتنے بھی میرے دوست حباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بالیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹلکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرین قرام ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا جس کسی دوست حباب نے میرے ساتھ بات کرنی ہو کسی مرض کے مطلق یا دعا کے مطلق پوچھنا ہو تو میرا نمبر ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ